کہے ہو بے میں کہاں تم قرآن پر ہو اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاع پر سوئیں گے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو قرآن کی نسبت سے جمع فرمایا ہے اور دنیا کے گوشے میں جو لوگ بھی اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں ان کے لئے بڑی برائے سے فقہ اور سعادت مندی کی بار ہے مفقر اسلام حضر مولانا عبو الحسن علیہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع بیان فرمایا ہے جو ان کی کتاب پہجہ سرائے کے زندگی میں موجود ہے حضر نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم جیسے عظمت اور بقت والی کتاب اور اس کی جو شان ہے اگر صحیح طور پر کہتا جائے تو ہم لوگ اس کے قابل نہیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ رائی میں اس قرآن کو دیا ہے اور ہمیں اس کو بڑھنے کا شرفہ بخشہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وانا ہم جیسے گناہگار انسان سرابہ تقصیر انسان اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان انسان کے لیے اس قرآن کریم کے قابل نہیں ہیں یہ محض خدا تعالیٰ کا خضو کرم اور ان کا احسان اور ان کا شکریہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس قرآن کریم کے نسبت سے جوڑے رکھا ہے حدیث بات میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب میں نیچے لکھا ہے حدیث بات میں ہے کہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں وہ صحابی کا نام حضرت عبی بن قابل رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور ان سے جا کر کہتے ہیں جب وہ صحابی کے پاس اللہ کے نمی پہنچتے ہیں وہ صحابی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے نمی جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ تلاوت سے ساموش ہو جاتے ہیں اللہ کے نمی پہنچتے ہیں اے ابن اکرم تم قرآن پڑھتے رہو میں سننا آرہو تو وہ ابن اکرم نے کہا یا رسول اللہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہے اور اس کو نازل آپ پر کیا گیا ہے اور آپ میرے زفر زفر سننا چاہتے ہیں آپ مجھ سے بہتر مجھ سے اچھا پہنے کریم تو آپ پڑھتے ہیں تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ابن اکرم میں خود تم سے سننے کے لئے اٹھانے ہوں مجھے سننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ابن اکرم جسمیوں آگئے اور جو آیا سمانی حق بھی میرے حق میں میرا نامے کا کہاں کہ اس سے پرانسو طلی Everything تم جانے کے لئے طلی اللہ علیہ وآلہ كوم آ nécessرت نام پہنے کا کہالی ربی میرے رب نے تمہا ناممے کا کہا ہے اے اکرمد نے کہا تم قرآن پر ہو اے ایک برینی سے کیا ہے ایک بندہ زمین پر ویٹھ کر یہاں پر قرآن پہ رہا ہے ان اکرمد کا رہا ہے اللہ تعالیٰ منہ matcy صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو سوئیں گے کیا برآن کی فضیعت ہے اس برآن کے ذریعے بہت سے قوموں کو اللہ نے عروض بخشا ہے اور جنہوں نے اس کی قدر نہیں کیا ہے اللہ نے ان کو ذنت اور پستی کی اغرار ملے کے ڈھکے دیا ہے آپ جانتے ہیں میں باتیں سناتا ہوں ایک مرتبہ تقریبہ محصر تیہتر کی بات ہے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ محصر کا بادشاہ روس پہنچتا ہے اور وہاں پر دنیا کے مختلف ممالک مختلف کانٹریز کے لوگ موجود ہوتے ہیں اس پروگرام کے بعد جب محصر کے بادشاہ روس کے بادشاہ سے وہاں کے پرامیشن سے ملتا ہے اور چند آدموں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو محصر کے بادشاہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا یہ مسلمان مسلمان کے رقعہ رکھے ہیں کیا یہ حقیصرہ کے رقعہ رکھے ہیں کیا یہ چیزوں کو بلکہ دنیا کی تاکی کو دیکھو دنیا کو اپنا سب کچھ مالو تم مر جاؤ گے تو وہاں کو انہوں نے زیادہ نہیں ہوا تو اس وقتہ مسئل کے بادشاہ نے اس کو کچھ چواب نہیں دیا بلکل خاموش ہوتا ہے کہ وہاں سب مطلب پجر آیا پھر تین ساں کے بعد اسی روس کے اندر پرگرام ہوتا ہے دنیا کی مختلف کوشوں سے رب میں موجود ہوتے ہیں اور اس موقع پر مسئل کے بادشاہ بھی آتا ہے اور بادشاہ اپنے وقت کے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے قاری قاری عبدالباسد عبدالصورت صاحب لے کر جاتے ہیں جب قاری صاحب سے کہا تھا کہ آپ میرے ساکھ وہاں جلئے تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میری وہ کیا ضرورت ہے وہاں تو دنیا کی ترقیقی باتا ہوں گی وہاں تو دنیا کی نرم و نصر کی باتا ہوں گی وہاں تو دنیا کی تائم کی بات ہوگی وہاں تو دنیا کی باتا ہوں گی وہاں تو دنیا کی باتا ہوں گی مجھے تم جو لکے جا رہا ہے وہ بادشاہ نے کہا بس آپ مرے ساتھ چلیے چنانچہ آرے ساتھ دیا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں روس پہنچتے ہیں روس میں پروگرام ہونے کے بعد جب پروگرام بلکل استقام پر ہے بلکل ختم ہو چکا ہے ایسا وقت میں مصر کا عشق کرا ہوتا ہے آپ وہ کہتا ہے کہ لوگوں ایک نکلے کھر جاؤ ہمارے ساتھ ایک شخصیت آئے ہوئی ہے ہم ان سے کچھ سننا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں چنانچہ تعالی صاحب کو شکا کرتے ہیں کہ آپ مختصص اتلاف سنانیجئے چنانچہ دنیا کا سب سے بڑا قائل اور بہترین لذیب قرآن پڑھنے والا سید القرآن اپنی ہی جنگوں پر بیٹھے بیٹھے قرآن قرآن شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالی ما انزلنا علیکر قرآن تشقاہ اِلَّا تَرْكِلَ تَعْلِمَا يَخْشَا تَنزِيلًا مِمَّا خَلَقَ الْعُلَا اس اندار سے تقریباً دو ربوک بارے قرآن کے پڑھ لیتے ہیں جب دور کو پڑھتا خاموش ہوتے ہیں اس مجمع میں جو لوگ قرآن کو سمجھنے والا انہیں نہیں تھے جو انگریز اطلاع تھے جو عربیت سے اکثر اور بریشتر نہ اپیس ہوئے نہ اپیس تھے پران کو نہیں سمجھتے تھے اس کے باوجود اکثر اور بریشتر کے حقوں میں آنسو ہی آتا ہے اور قرآن اس کے بارے ایسے ہی ہوتے ہیں جو تھائے اور قرآن کرونے لگتے ہیں یہ کس کی وجہ سے برانے کریں گے پران چاہے سمجھ کر پڑھو